اسلام علیکم ایوریون کیسا آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویدن ایلیس جواد ویمن ایک بار پھر حاضر ہوں ایک سگنفیکنڈ ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ ایک شورٹ ویڈیو کے طرح آپ لوگوں پر اپڈیٹ کر دوں میمبرز جیسے کہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے دن سے اس فورٹ مانسول سپیل کے حوالے سے جو اپڈیٹ دی تھی اس میں یہ کلیرلی ٹائم ٹو ٹائم منشن کیا تھا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں ستائیس اور میکسیمم اٹھائیس تاریخ تک جو ہے وہ ایکٹیو رہیں گے کیونکہ جس طرح سے یہ سسٹم آگے بڑھے گا اور جو اس کا ٹریک رہے گا جب یہ ریوین سی میں جا کے دوبارہ ویسٹ کی جانے موف کرے گا ایران اور رومان کی سائٹ تو ساتھی ساتھ اس کے جو پل ایفیکس ہیں اس کے زیرے اثر جو ہے وہ سندھ کراچی سمیت سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جاری رہیں گے اب یہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس وقت یہاں موجود ہے یہ ریڈ لائن میں یہ سرکلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ اس وقت اس کا جو زور ہے وہ کراچی سے کروس ہوتا ہوا یہ آج صبح کے ارلی ماننگ جو ہے وہ نورٹ اریبین سی میں آیا اور اب یہ جس طرح سے آگے یہاں ویسٹ اس طرح سے موف کر رہا ہے تو یہ ایران اور رومان کی جانب جائے گا لیکن اس کے اثرات آپ نے دیکھے کہ بلوچستان میں جو ہے اور اسپیشلی بلوچستان کے سائلی علاقوں میں جو ہے وہ مگران کوسٹل ریجن میں جو ہے وہ بارشوں کا زور جو ہے وہ آج بڑھ گیا جس طرح سے کل سندھ کے علاقوں میں تھا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ شفٹ ہو کے آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف موف کر رہا ہے اسی سسٹم کے زیر اثر اور یہ سسٹم آگے مزید ایک سے ڈیر دن اسی طریقے سے ویسٹ کی جانب موف کرے گا یہ ٹرف لائن آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس سسٹم کے ساتھ اسوسییٹڈ تھی وہ آج جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے اس نے تھوڑا سا نورٹ موف کیا تھا جس کی وجہ سے آج سدن پنجاب میں اور پنجاب کی دوسرے اریاز میں جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں دیکھنے میں آئیں کیونکہ اس سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے اس ٹرف لائن کے ساتھ ڈیس اسوسییٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے ٹرف لائن دوبارہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے نورمل پوزیشن پہ دوبارہ موف کر اوپر کر گئی ہے لیکن جو سکنیفیکنٹ ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے ثروہ اپڈیٹ کروں وہ یہ ایک سرکولیشن جو ہے وہ اسی ٹرف لائن کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اپر ایر سرکولیشن ہے بیسیکلی جب یہ سسٹم نورٹ اس اریبین سی میں ابھی آیا ہے نورٹ اریبین سی میں اور آگے مزید ویسٹ کی جانے موف کرے گا تو دوبارہ یہ جو ٹرف لائن ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نورٹ کے سائٹ سے ہٹ کے دوبارہ سن کی طرف کچھ حد تک موف کر جائے گی اور پھر جو ہے اسی ٹرف لائن کے اندر جو ہے وہ چھبیس تاریخ کو صبح یا دوپیر کے ٹائم جو ہے وہ ایک اور یو اے سی یعنی کے اپر ایر سرکولیشن ویک سرکولیشن جو ہے یہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے ٹرف لائن جس طرح میں نے بتایا کہ سن کی طرف دوبارہ موف کرے گی تو یہ سرکولیشن جو ہے وہ اسی ٹرف لائن میں ایمبیڈ ہو کے جو ہے وہ سن میں بھی جو ہے وہ انٹر ہوگی یہ بیسکلی ایک ریپیڈ اور سگنیفیکٹ ڈیولپمنٹی جس کی وجہ سے جو ہے ایک بار پھر جس طریقے سے ہم پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چھبیس سو ستائیس تاریخ کو جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ باریچوں کی انٹنسٹی اتنی نہیں رہے گی جتنی چوبیس اور پچیس کو رہے گی موڈریٹ سپیل پاسیبل ہیں لیکن اس نیو سرکولیشن کی اس یو ای سی کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ چھبیس تاریخ کی شام راستے لے کے ستائیس تاریخ تک کراچی سمیت سندھ کے کافی سارے ایریاز میں جو ہے وہ باریچوں کی انٹنسٹی کچھ حد تک بڑھ سکتی ہے مینز کہ موڈریٹ کچھ ایریاز میں ہیوی سپیل پاسیبل ہیں جس میں کراچی بھی شامل ہے اسپیشلی ستائیس تاریخ والے دن جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ موڈریٹ ایکٹیویٹیز تو رہیں گی ہی کول ایفیکس کی وجہ سے اور ٹرپ فلائنگ کی وجہ سے لیکن اس سرکولیشن کے وجہ سے جو ہے وہ کچھ تھنڈر سٹرمز مزید جو ہے وہ انٹینسفائی ہو کے بن سکتے ہیں تو اس چیز کی جو ہے وہ اب سگنفیکنٹ پاسیبلیٹی نظر آ رہی ہے کہ چھبیس تاریخی شام رات اور ستائیس تاریخ کو جو ہے وہ کراچی سمیت سن کے ایریاز میں جو ہے وہ موڈریٹ تو کچھ ایریاز میں ہیوی سپیل پاسیبل ہیں یہ ایک سگنفیکنٹ جو ریپٹ ڈیولپمنٹ تھی جس سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر دوں سسٹم کے اثرات جو ہے وہ ستائیس اور میکسیموم اٹھائیس تاریخ تک جو ہے وہ دوپیریا شام تک کنٹینیو کریں گے اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرف لائن دوبارہ جو ہے وہ نورٹ کی جانب موف کر جائے گی اور پھر تقریباً دو سے تین دن کا گیپ ہوگا ہمارے پاس نیکس سسٹم کے حوالے سے مزید جس طریقے سے بھی کنفرمیشنز آئیں گی انشاءاللہ آپ کو ٹائم لی اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا فیلال یہ سیچویشن ہے یہ ٹرف لائن کے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سرکولیشن ہے اس کو آپ سن کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی اب تک کی فریش اپ ڈیٹس تھی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور رجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پائند آباد